وقت سے پہلے ان وقت افتار سے قبل جان بوجھ کر روزہ افتار کرنے والوں کا خوفناک انجام جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افتار کر لیتے ہیں ان کے بارے میں کون سی سزا ہے کس طرح کا انجام ہے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ رہم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے سنا کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرے دونوں بازوں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے اور ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھو میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے اسے آسان کر دیتے ہیں پھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی میں نے دریافت کیا یہ آوازیں کیسی ہیں یہ آوازیں کس چیز کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے پھر وہ مجھے لے کر کچھ آگے چلے وہاں میں نے کچھ ایسے الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے جن کے موہ چیرے گئے تھے یعنی جن کے موہ فارے گئے تھے اور ان سے کھون بھا رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے دوستو انہیں مالی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص وقت افطار سے پہلے اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو ان کی بہت سخت وعید ہے اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا اس سلسلے میں اللہ مالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص کی سزا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطارے سے قبل احمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ افطار کر دے تو اب بتائیں کہ جو بلکل ہی روزہ نہ رکھے تو اس کی سزا کیا ہوگی اب آپ خود ہی سو سکتے ہیں ہم خود ہی سو سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو ست سے روزہ نہ رکھتا ہو ان کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر وہ جان بوجھ کر افطاری سے پہلے افطار کر لیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے موہ کو فار دیا جائے گا اس سے کھون بارا ہوگا لیکن جو روزہ نہیں رکھتا اس کی کیا حالت ہوگی اب سوچ سکتے ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا دنیا و آخرت کے بھلائی کے طلبگار ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے آمین اور دین اسلام پر کھلنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ